موسیقی سمیت سندھ بھر میں پیر سے مارکٹس کھولنے کا فیصلہ دکانے صبح چھے بجے سے شام پانچ بجے تک کھلیں گی شاپنگ مالز اور بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز نہیں کھلیں گے تاجروں سے مذاکرات کے بعد وزیرالہ سندھ کا اعلان دکاندار ایس او پیز پر عمل درامت کرنے کے پابند ہوں گے دکانداروں کو ماسک اور گلوز پہننا لازمی ہوگا صبح بھر میں ہیر ڈریسر اور بیوٹی پارلرز نہیں کھلیں گے کراچی کے تاجروں کے بعد پرائیویڈ سکولز اور کالجز اسسوسییشن بھی میدان میں آگئی تعلیمی دارے پندرہ جون سے کھولنے کا مطالبہ چیرمن آلسن پرائیویڈ سکولز اور کالجز اسسوسییشن کا کہنا ہے تاتلات میں توسی اور امتیانات منصوب کرنے کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں ہفتے میں چار دن سکول کھولے جا سکتے ہیں ملک میں کرونا کے کیسز اور امبات بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا ہر روز ٹیسٹنگ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی وزیر آسد عمر کہتے ہیں کہ اس بات کی خوشی ہے کہ قومی فیصلے مکمل مشاورت سے ہو رہے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نظام نے کام کرنا شروع کر دیا وزیر علا پنجاب نے ہوم آئیسولیشن کے قواعد و زوابط کی منظوری دے دی گھر کے سائز اور اہل خانہ کی تعداد کی جانچ کے بعد مریض کو گھر میں کرنٹینہ کی اجازت ہوگی صرف معمولی علامات والا کرونا مریض ہی ہوم آئیسولیشن کا اہل ہوگا ہوم آئیسولیشن کا فیصلہ اسسٹنٹ کمیشنر کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی کرے گی کراجی کے علاقے لیاقت آباد میں چھے منزلہ عمارت ایک طرف جھکنے لگی اطراف کی عمارتوں میں بھی درارے پڑ گئی عمارت کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے انتظامیہ نے رہائشوں کو باہر نکال لیا علاقہ مکین پریشان ترجمان نون لیگ مریع مورنگ زیب کا حمزہ شہباز کی رہائی کا مطالبہ کہا بے قصور کو قید میں رکھنے پر چیرمن نیب کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے ترجمان نیب نے لیگی رہنما کا بیان مسترد کر دیا جوابی بیان میں کہا حمزہ شہباز کے خلاف ٹھوز شواہد موجود ہیں کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے ماں سبر کا پیکر سرافہ محبت کڑی دھوپ میں تھنڈی چھاؤں جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے مردرز ڈے پر عظیم ہستی کو سلام پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مردرز ڈے منایا جا رہا ہے قومی کرکیٹرز کا اپنی امیوں کو خراج تحسین بابر آزم نے لکھا پہلا بیٹ خریدنے کے لیے ماں جی نے پوری بچت نچھاور کی اپنے منفرد انداز اور تحریروں سے سب کو ہسانے والے اثر شاہ خان اور جیدی ستتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے معروف اداکار کو کراچی کے سخی حسن قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا میں قبر اندھیری میں قبر آنگا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ اور شہید امجد سابری کی چوتھی برسی منفرد انداز ناتیں اور کموالیاں آج بھی مقبول سما ٹی وی پر آخری مرتبہ نات پڑھی تھی شہید امجد سابری کی بیوہ بنی پروگرام نیا دن کی مہمان کہا جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچوں کا بچپن بھی ساتھ لے جاتا ہے آج بزندہ ہوتے تو بچوں کی کشیاں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تینوں میں الگ الگ قسم کی قولیٹیز ہیں ملتی جلتی قولیٹیز ہیں کسی کوئی ایک ایک اس میں نہیں کر سکتی ڈیسائیڈ کے بھئی یہ ہی لگتا ہے ماشاءاللہ تینوں میں الگ الگ تائب کے امجد سابری موجود ہیں تو تینوں کو ملاتے ہیں تو ایک پروپر امجد سابری بن جاتے ہیں موسیقی